اور باپ کو بتاتے ہیں وزرعظم عمران خان سے سیف اللہ خان نیازی کی ملاقات ہوئی ہے پارٹی امور پر مشاورت کی گئی سیف اللہ نیازی کو تحریک انصاف کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا ہے سیف اللہ نیازی چاروں صوبوں میں تحریک انصاف کو منظم کریں گے اب یہاں ملاقات ہوئی ہے عمران خان اور سیف اللہ خان نیازی کے درمیان ملاقات میں کن کن باتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندہ ٹکا خان سانے سے ٹکا بتائے گا کون کون سے امور زیرے غور آئے ہیں اس ملاقات میں ایلی بلکر سیف اللہ خان نیازی پہلے تحریک انصاف کے سیف اللہ خان نیازی بھی رہ چکے ہیں اور درمیان میں بڑا اہم کردار رہا ہے وزیر اعظم عمران خان سے سیف اللہ خان نیازی کی ملاقات ہوئی ہے جس نے پارٹی امور پر غور کیا گیا مشابرت کی گئی وزیر اعظم عمران خان نے سیف اللہ خان نیازی کو پاکستان تحریک انصاف کا چیف اور نائزر مقرع کر دیا ہے جس کا باز آفتہ آپ کے نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور یہ چاروں صوبوں میں تحریک کو منظم کرنے کی ذمہ داریت ہیں وہ سیف اللہ خان نیازی کو دے دی گئی ہیں آزاد کشمیر گرگت بلکستان ہے اسلام آمد نے بھی پارٹی کی جو تنظیم نو ہے اس کا مفریضہ سیف اللہ خان نیازی انجام دے گی اس کے علاوہ پارٹی پالیسی سازی اس کے علاوہ آئین کی تشکیل قومی اور مقامی ان بخوابات کے لیے پارٹی کی تیاریاں اور اس طرح تمام تردیمہ داریاں جو ہیں وزیر اعظم کی طرف سے سیف اللہ خان نیازی کو سوامدی گئی ہیں اور بقیدہ طور پر وزیر اعظم نے اعتماد کا اظہار کیا ہے سیف اللہ نیازی کی جو سینئی ایسیو کے رکن ہیں ان کی پارٹی سے کمیٹمنٹ کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے دعا بھی دی ہے کہ سیف اللہ خان نیازی کے لیے میں دعا کہوں کہ کامیابین کو ملے پارٹی کو منظم کرنے میں اور سیف اللہ خان نیازی نے بھی وزیر اعظم امران خان کے سعادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور تکرسے سے پارٹی سے ٹھیک ہے وہ تمام معاملات ہیں جن پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس ہاں ملاقات میں بہت شکری آپ کا ٹکا خان آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے